آپ جو کام کرنے چاہ رہے ہیں جو آپ کا ذمہ لگایا گیا تاکہ مزدور آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو وہ اس کے اندر کام چور بن جائے تو وہ بھی امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے دفتری ذمہ داریاں ہیں تو وہ ان کو نہ نبھائیں سارا سارا دن سائلین باہر دکے کھا رہے ہوتے ہیں اور اندر میٹنگ چل رہی ہوتی ہیں آپ کو منصب دیا گیا تھا لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے کہ آنے والے لوگوں کی ضرورت کو پورا کریں تو یہ امانت کے ذمرے میں آتا ہے ممبرو محراب یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس کو نبھانا پڑے گا اور اگر نہیں نبھاتے ہیں تو آپ اس امانت کو صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے تو اس سے صرف مالی امانات ہی مراد نہیں ہیں اس سے ہر وہ چیز جو اس ذمرے میں ہو اس کو شمار کیا جائے گا اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھی جائے کہ امانتیں سپرد ہی ان کو کرنی چاہیے کہ جو امانتوں کو ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ان لوگوں کو معاملات سپرد کر دیے جائیں جو ان معاملات کو نبھانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ نبھانا چاہیں گے بھی تو نہیں نبھا سکیں گے ایک تو ہیں ہی نہ اہل اور پھر اوپر سے خائن بھی ہوں کامچور بھی ہوں تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا لیکن اگر خائن اور کامچور نہ ہو نہ اہل ہو ڈریون سیٹ کے اوپر آپ اس کو بٹھا دیں جو ڈریونگ دی جانتا ہے اور وہ بہت مخلص ہے تحجد گزار ہے شب زندہ دار ہے تو اس کی شب زندہ داریاں اس کی تحجد گزاریاں اس کا سائم الدہر ہونا اس کا قائم اللیل ہونا کیا گاڑی کو کھڑے میں گرنے سے بچا لے گا تو وہاں بٹھانا اس کو چاہیے جو کہ اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتا جو اہلیت نہیں رکھتے ہیں ان کے ذمہ آپ کو ایک کام لگا دیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ کام صحیح ہونے کی بجائے الٹا خراب ہوگا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی تھی اِزَا وُسِّدَ الْأَمْرِ الَا غیرِ اَحْلِهِ جب معاملات ایسے لوگوں کے سپرد کیے جائیں جو نا اہل ہوں تو فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرنا اس لئے ہمیں اپنی زندگی پر بہت زیادہ غور کرنا ہوگا جو میرے ذمہ کام ہے میں اس کو نبھاؤں اور اس کو دل و جان سے نبھاؤں مجھے جو منصب دیا گیا ہے ممبر و محراب کا میں اس کو پورا کروں اگر آپ کے ذمہ پھولوں کے کیاری میں پانی لگانا ہے تو آپ وہ کام کرنے جارے ہیں جو آپ کر نہیں سکتے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کروں گا وہ تو آپ کا منصب ہی نہیں ہے آپ کو جو کام دیا گیا ہے وہاں گوڑی میں کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے وہاں وقت پہ پانی ملنے پہ کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے ہر بندہ جو اس کا منصب اور اس کا جو دائرہ ایکار ہے جب اس میں کام کرنے لگ جائے گا تو نتیجہ کیوں پیدا نہیں ہوگا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا اور جو وہ کر ہی نہیں سکتا ہے اور کچھ لوگ توقع بھی لگا کے بیٹھتے ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جو ذابطہ اس کے مطابق ہی کام ہوتے ہیں تو اللہ تعالی جللہ شان ہو اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی آج امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں وہ صلاحیتیں جو ہونی چاہیے تھی ایک تو مفقود ہیں دوسرا تقسیمیں کار نہ ہونے کی وجہ سے آج امت لڑکتی چلی جاری ہے اور آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا خدا کرے کہ اس چمن میں بہار آئے اور یہ امت پھر فروغ پائے اور اگر ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالی جللہ شان ہو اس دین کو کبھی مٹنے نہیں دے گا یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہ دین غالب ہی رہے گا یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے اللہ ہماری جگہ کسی اور شخص کو لے آئے گا اور اس کے ذریعے سے دین کو غالب کرے گا اس لیے ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اس کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا ہے تو بات امانت کی چلی تو امانت صرف مال کی نہیں ہوتی آپ کے پاس کوئی گٹھڑی رکھ گیا آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی پیسہ روپیہ رکھ دیا تو وہی امانت نہیں ہوتی آپ کی صلاحیتیں بھی امانت ہیں اور آپ کا منصب بھی امانت ہے آپ پر جو لوگوں نے توقع کی ٹرسٹ کیا وہ بھی امانت ہے اور آپ سے کسی نے گفتگو کی گھر کی بار شیر کی آپ کو پیر سمجھ کے مرشد سمجھ کے بڑا سمجھ کے محلے کا بڑا سمجھ کے تو وہ بھی امانت ہے تو اللہ تعالی جللہ شاہد ہونے یہاں دو چیزیں خاص طور پر بیان فرمائی امانت اور اہد کے اندر جو وعدہ کر دیا ہے اس کے اندر خیانت نہ کی جائی